اس نے جیسا تامن پہلا اور یہ یہ تمہاری پہاڑی یہ تو گھامن سے سینہ تانے کھڑی رہی ہے گھامن ہی نہیں پہلا یا اسے ایک بوند بھی نہیں ملا ایک قدرہ بھی نہیں ملا برسا تو میں اس پر بھی مگر اسے ملا گئی تو معلوم ہوا کہ یہ جو ملا ہے یہ بادل نے نہیں دیا انہوں نے لیا ہے جس میں لینے کی جیسی صلاحیت ہو بلا تشبیح میرا رسول ابرے رحمت بن کر سب پر برسا مکہ پہ برسا تائس پہ برسا مدینے پہ برسا قریش پہ برسا غیر قریش پہ برسا پوری انسانیت پہ برسا علی نے اپنا دامن پھیلایا ان کا بھر گیا عثمان غلی نے اپنا دامن پھیلایا وہ بھر گیا فاروق اعظم نے زیادہ پھیلا دیا انہیں زیادہ مل گیا صدیق اکبر نے سب سے زیادہ پھیلایا انہیں سب سے زیادہ مل گیا کی رسول حضر ناظرین ہیں کی نہیں اب ہم سے ثبوت مت مانگو کی رسول حضر ناظرین ہیں کی نہیں بتاؤ رسول رحمت ہے کی نہیں اب تم بتاؤ رسول رحمت ہے کی نہیں تو جب رسول کا رحمت ہونا خدا نے اپنے ذمہ کرم میں لے لیا تو حاضر ناظر ہونا ہم نے اپنے دھرم میں لے لیا اجاز یاد رکھئے گا وہ طریقت نہیں ہے جس میں شریعت نہ ہو جیسے سر میں کوئی شخص مانگی نہیں نکل سکتا اگر سر میں بال نہ ہو بہت سارے لوگ گنجے ہوتے ہوئے مانگ نکل رہے ہیں وہ نہ مولوی ہے نہ صوفی ہے سر میں بال نہیں ہے اور مانگ نکل رہا ہے شریعت ہے ہی نہیں ہے طریقت کی راہ نکل رہا ہے تو پہلے بال بناو اسے سوارو سنت کے مطابق رکھو پھر اچھی سی مانگ نکال لو تو یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کے سر پہ بال ہو اور مانگ نہ ہو اس میں بھی آپ کے سر پہ بال تو ہے لیکن مانگ نہیں نکالی یہ ہو سکتا ہے لیکن یہ ہو نہیں سکتا کہ بال نہ ہو اور مانگ نکل آوے تو یہ تو ہو سکتا ہے کسی کے بعد شریعت ہو اور طریقت نہ ہو شریعت ہے لیکن طریقت نہیں ہے یہ ہو سکتا ہے لیکن شریعت ہی نہ ہو طریقت کیسے نکلے گی تو شریعت اور طریقت دونوں کو ہم دل سے سلام کرتے ہیں اے حکم شریعت زندہ بات اے بز میں طریقت زندہ بات ہے بز میں طریقت زندہ بات ہے دیوانے کو کتنی رہ آیت ہے دیوانے کو کتنی رہ آیت ہے دیوانے کے زن میں کام نہیں دیوانے کو کتنی رہ آیت ہے یہ لذتِ سوز اللہ اللہ یہ راہتِ غم سبحان اللہ یہ راہتِ غم آرام وہی دل پاتا ہے آرام وہی دل پاتا ہے جس دل کو کبھی آرام نہیں آرام وہی دل پاتا ہے جس دل کو کبھی آرام نہیں بدنامی عشق میں عزت ہے بدنامی عشق میں عزت ہے رسوائی نشان سیادت ہے رسوائی نشان میں سیادت ہے مہرین دے خراباتی نہ بنوں مہرین دے خراباتی نہ بنوں تو سید میرا نام نائی حضور کی بلا آغاز ہے مللد احضان محدد سے اعظم ہن کرم صبر ہے کوئی ہو کہیں ہو کتنے اتمنان کی باتیں چھائے کشمیر میں رہو یا سندھ میں پنجاب میں رہو یا سرحد میں ہند میں رہو یا چین میں افغانستان میں رہو یا انگلائن میں کچھ بھی رہو سیہ شیخ مغل پتھان کچھ بھی رہو کرم صبر ہے کرم صبر ہے کوئی ہو کہیں ہو چاہے اسلامستان میں ہو چاہے کفریستان میں ہو کہیں ہو کرم صبر ہے کوئی ہو کوئی ہو سیہ شیخ مغل پتھان ہندو سیخ جایلیس بدھیس کبنیس نیشنلیس سوسیلیس اپارچونیس کوئی ہو کرم صبر ہے کوئی ہو اور کہیں ہو یہاں ایران میں ہو چاہے ہندوستان میں ہو چاہے پاکستان میں ہو چاہے خانستان میں ہو چاہے ترکستان میں ہو چاہے اربیستان میں ہو چاہے انگلیستان میں ہو چاہے کبرستان میں ہو کہیں ہو کرم صبر ہے کوئی ہو کہیں ہو کوئی ایک علاقے کے لیے آیا کوئی ایک قوم کے لیے آیا کوئی قومِ حلود کے لیے کوئی آیا قومِ جہود کے لیے کوئی آیا قومِ سمود کے لیے کوئی آیا خاندان سعود کے لئے پتہ نہیں کون کہاں سے کیسا کیسا آیا اور آسکر کیسا کیسا نکل لہا ہے مگر میرا نبی تیرا نبی رب کا نبی سب کا نبی سب کے لئے رحمت اس کو یوں شارٹ میں سمجھو لا الہ الا اللہ میں تمہیں اللہ کو ماننا ہے اور محمد رسول اللہ میں اپنے رسول کو کیسے مانے لا الہ الا اللہ کو کیا سمجھیں اور محمد رسول اللہ کو خانقہ میں آو گے تو وہاں کی بولی بولوں گا ابھی تو عام میں آئے ہو تو عام بات سمجھو جلسہ عام میں عام بات یہ ہے کہ خدا نے جب اپنے کو رب کہا تو رب العالمین کہا رب العالمین کہا الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین یعنی ہم تعریف ہم بجالاتے ہیں اس اللہ کی جو رب العالمین ہے رب العالمین اے اللہ کے ماننے والو اسے تم نے لارڈ آف دی نیچر کہہ دیا اب مجھے بتاؤ کہ نیچر کا کونسٹ کیا ہے تمہارا کتنا لمبا ہے کتنا چولا ہے یہ عالمین میں ہے کون معلومہ اللہ کے سوا سب عالمین ہے اللہ کے سوا ما سواللہ سب عالمین ہے تو پتا چلا ما سواللہ کا وہ رب ہے اور رحمت اللہ العالمین سے معلوم ہوا کہ ما سواللہ کے لئے رحمت ہے تو جہاں جہاں خدا کی ربوبیت ہے وہاں وہاں مصطفیٰ کی رحمت ہے وہاں وہاں نبی کی رحمت ہے وہ رب العالم ہے یہ رحمت اللہ العالمین وہ رب العالمین یہ رحمت عالم وہ رب عالم اب اگر تم کو رسول کی رحمت نہیں چاہیے تو ایسی جگہ رہو جو عالم نہ ہو جو عالم نہ ہو اب تمہیں کسی عالم میں نہیں رہنے دیا جائے گا اب تم اگر رہو گے تو کفر کے عالم میں حیرت کے عالم میں پریشانی کے عالم میں بدنامی کے عالم میں اب تمہارا عالم بدل گیا یہ وہ عالم ہے جس عالم میں کوئی مومن جانا نہیں چاہیتا کفر کے عالم میں زلالت کے عالم میں گمرہی کے عالم میں تم رہو نور کے عالم میں سرور کے عالم میں صداقت کے عالم میں بدالت کے عالم میں سخاوت و شجاعت کے عالم میں مومن رہیں گے ہم رہیں گے سب رہیں گے فضلِ الٰہی جس پر جس پر ہے وہ سب رہیں گے مگر ذرا اندازہ لگاؤ کہ رسول جب سب کے لئے رحمت ہیں تو ابو جہل کے لئے بھی رحمت ہیں ابو لہد کے لئے بھی رحمت ہیں ادباؤ شہبہ کے لئے بھی رحمت ہیں فیرونیوں کے لئے بھی رحمت ہیں نمرودیوں کے لئے بھی رحمت ہیں یزیدیوں کے لئے بھی رحمت ہیں مروانیوں کے لئے بھی رحمت ہیں اکبریوں کے لئے بھی رحمت ہیں اور ناقابل ہے ذکر کے لئے بھی رحمت ہیں جب وہ سب کے لئے رحمت ہیں تو ابو جہت کے لئے کیسے رحمت ہوں گے ابو لہت کے لئے مثال دیتا ہوں شاید بات صاف ہو جائے بانی برسا جم کر برسا جمہ جم برسا پورے میر پور میں برسا صدقات دیا پیر کا دامن بھر گیا میر پور کا دامن بھرا خیت ہارا بھرا رحمتوں کی بوسلا دھار بارش یہ بندہ بار دکھلا بھولا ردبر بارش ہوئی اور سڑک کے گڑھے پہ تھوڑا سا پانی ہے پکی سڑک تھی گڑھے پہ تھوڑا سا پانی آگے گیا گاؤں میں جب دے گا آبادی سے بار دکھلا طالب میں بہت پانی پھر اس کے بعد وہ باتا جھیلم ندی بھی آیا اللہ اللہ ادرابادی پھر پاڑی پر گیا اوچائی اوچائی سے جا کے دیکھا کہ پاڑی پر ایک بوند پانی نہیں ایک کترہ پانی نہیں تو وہ بادل کی طرف مگر میں بھولا مِسٹر بادل اب ہندوستان کا پنجاب اگر ذہن میں آجائے تو جبلے کا مزہ بڑھ جائے گا مِسٹر بادل ہندوستان کا پنجاب اوچھنا ذہن میں لے لو ایک بادل واوی ہے مجھ کو بھارتی سمجھتا ہے کیا ارے میں آسمان کا بادل ہوں میں پنجاب کا بادل نہیں ہوں میں آسمان کا بادل ہوں میں پنجاب کا بادل نہیں میں آسمان کا بادل ہوں مو دیکھر گر نہیں برسا میں سب پر برابر برسا بندہ جانتا ہے کہ پانی جب برستا ہے تو سب پر برابر برستا ہے جتنا امیر کے بنگلے پر برستا ہے اتنے ہی غریب کے جھوپڑے پر جتنا ہی کسی سرمایہ دار کے مکان پر برستا ہے اتنا ہی کسی بے روزگار کے مکان پر جتنا عالم کے مکان پر اتنا ہی انپڑھ کے مکان پر میں برسا بازل بولا میں سب پہ برابر برسا میں جتنا سلک پر برسا اتنا ہی گلی پر برسا اتنا ہی اس گڑھے پر برسا اتنا ہی طالب پر اتنا ہی جھیلم پر اتنا ہی پہالی پر مگر میں کیا کروں میں برستا تو رہا سب پہ برابر لیکن سب نے دامن ہرہ گلت پھیلایا سب کا دامن ہرہ گلت تھا کا جہ نے تھوڑا سا دامن پھیلایا تھوڑا سا ملا تالاب نے اس سے زیادہ پھیلا دیا اس سے زیادہ ملا ندی کا دامن زیادہ تھا اس سے زیادہ ملا جہلم نے سب سے زیادہ پھیلا دیا اور بہرے عرب نے سب سے زیادہ پھیلا دیا جس نے جہ سا دامن پھیلایا اور یہ یہ تمہاری پہاڑی یہ تو گھمن سے سینہ تانے کھڑی رہی دامن ہی نہیں بھیلایا ایک بوند بھی نہیں ملا ایک قدرہ بھی نہیں ملا برساتوں میں اس پر بھی مگر اسے ملا گئی تو معلوم ہوا کہ یہ جو ملا ہے یہ بادر نے نہیں دیا انہوں نے لیا ہے جس میں لینے کی جیسی صلاحیت ہو بلا تشبیح میرا رسول ابرے رحمت بن کر سب پر برسا مکہ پہ برسا تائف پہ برسا مدینہ پہ برسا قریش پہ برسا غیر قریش پہ برسا پوری انسانیت پہ برسا علی نے اپنا دامن پھیلایا ان کا بھر گیا عثمانِ غلی نے اپنا دامن پھیلایا وہ بھر گیا پاروکِ عظم نے زیادہ پھیلا دیا انہیں زیادہ مل گیا سدھی کے اکبر نے سب سے زیادہ پھیلایا انہیں سب سے زیادہ مل گیا اور یہ ابو جہل اور ابو لہم یہ سینہ تانے گھمن سے کھڑ رہے ہاتھی نہیں پھیلایا کچھ بھی نہیں ملا تو یہ میرے مصطفیٰ کے دینے کا فرق نہیں ان کے لینے کا تو رحمت تو میں سب کے لیے ہوں ایک جملہ بولاتے تو رحمت تو میں سب کے لیے ہوں مگر مجھے سب پا جائیں یہ برکت سب کے لیے نہیں ہے یہ برکت سب کے لیے نہیں ہے یہ مطلوب سب کے لیے نہیں ہے یہ مقصود سب کے لیے نہیں ہے اور مقصود تک مطلوب تک لے جانا رب نے اپنے ذمہ کرم میں رکھا عیسیٰ لیل مطلوب کو خدا نے اپنے ذمہ کرم میں لے لیا وہ رحمت ہیں مگر رحمت آئی رحمت آئے ایسا کچھ نہیں ہے موما ارسلنا کا آپ پیور دیتے ہیں بھیجا ہے ارسال ہے اللہ نے بھیجا ہے نبی بھیجے ہوئے ہیں اس بھیجنے کو سمجھنے کے لیے ایمان والا بھیجا چاہیے ورنہ جس مکہ میں بھیجے گئے اسی مکہ میں کچھ بھیجے ایسے ہیں کہ اس بھیجنے کو نہ سمجھ بائے جہاں بھیجا ہے وہیں کا بھیجا ٹھیک نہیں ہے وہاں کا بھیجا ٹھیک نہیں ہے ورنہ ہاتھ تو یہ ہے کہ قرآن پاک کے بارے میں تین سنٹنس میں ایک سر بولتا ہوں کہ یہ اترا ہے حجاز میں قرآن اترا ہے حجاز میں اسے پڑھا ہے مصر نے پڑھا ہے مصر نے سمجھا ہے ہندو پاک نے سمجھا ہے ہندو پاک نے اس لئے اگر پڑھنے کو سوق ہو تو مصر جاؤ اور سمجھنے تا شوق ہو تو یہاں رہا ہو ہندو پاک کے سامنے آؤ دیکھیں آپ یہ بھیجنا ہے اس بھیجنے کے لئے تین بات ضروری ہے ایک تو بھیجنے والا چاہیے اگر بھیجنے والا نہیں ہے تو کون بھیجے گا اگر کوئی آنے والا نہیں تو کیا بھیج ہوگے وٹ ویلیو سینڈ اور تیسرا پانے والا اگر پانے والا نہیں ہے تو کون بھیج ہوگے ویلیو سینڈ تینوں چاہیے تب بھیجنا ہوگا یہ میں اپنا رومال چشتی رومال بہشتی رومال اگر آپ میں سے کسی کے پاس بھیج ہو میرا ارادہ بلکل نہیں ہے بعد میں مانگنا مت میں مثال دینے کے لئے سمجھا رہا ہوں تو بھیجنے والا میں جانے والا رومال پانے والا اپنے سے کوئی میں نہیں تو کون بھیجے گا رومال نہیں تو کیا جائے گا کوئی نہیں تو کون لے گا اسلام آباد ایک پوسکارٹ لکھ کے بھیج بھیجنے والا تم جانے والا پوسکارٹ پانے والا اسلام آباد ایڈریس نہیں تو کہا جائے گا لیٹر نہیں تو کون جائے گا اور سندر نہیں تو بھیجے گا کون تو آپ نے سندر تھی which will go ایڈریس which will receive یہ تین چاہیے اے رسول جب آپ بھی بھیجے ہوئے ہیں تو تینوں چاہیے اور تینوں ہیں بھیجنے والا اللہ آنے والے رسول اللہ بلدوں کی طرف بندوں کی طرف اللہ نے رسول کو بندوں کی طرف اللہ نے رسول کو بندوں کی طرف بھیجا اللہ نے رسول کو بندوں کی طرف دوسرے ورڈس میں یوں بھی کہ سکتے ہو کہ خودائے بزرگ و برتر نے نیچے والوں کی اصلاح کے لیے بیچ والا بھیجا اور یہ بیچ والے کی کیا ضرورت ہے ازتینوں اونگلی ملا کے دیکھتو جو بیچ میں ہوتا ہے ایڈ بھی سیم ٹائم اس کا تعلق اوپر بھی ہوتا ہے نیچے بھی اے رسول آپ اس کا تعلق اوپر بھی ہے نیچے بھی ایک ہی وقت میں ایک ہی سمائے میں سیم ٹائم اس کا کنیکشن اوپر بھی ہے نیچے بھی اے رسول آپ خدا اور بندے کے درمیان کی کڑی ہیں اور درمیان میں اسی لیے رکھا گیا کہ آپ کا تعلق خدا سے بھی ہے بندوں سے بھی ہے ہوتا سیم ٹائم 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 ٹائ خدا سے ذابطہ بندگی لو بندوں کو ذابطہ بندگی لو خدا سے شریعت لو بندوں کو شریعت دو خدا سے طریقت لو بندوں کو طریقت دو خدا سے معرفت لو بندوں کو معرفت دو خدا سے علم لو بندوں کو علم دو خدا سے پذل لو بندوں کو پذل لو خدا سے عزبت لو بندوں کو عزبت دو اے مصطفیٰ تمہیں جو چاہیے وہ خدا سے لیتے رہو میرے بندوں تمہیں جو چاہیے مصطفیٰ سے لیتے رہو سنسان 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 مجھے آپ پلیس کنسنٹریٹ مجھے آپ پتال اور انسان سب دنما وہ یہ ہے کہ جو بیچ میں ہوتا ہے نہ اوپر کے برابر ہوتا ہے نہ دیچے کے برابر Hahaha اور اور اسے هنا پزیش ک了 میڈ 버�قی میڈ بھی وہonda واپ اور میڈ بھی وہ لا دور میڈ بھی وہاں بھی وہاں اور نیوہاں لyba جلو فرزیوی But if you pass on two-division in your examination to second-division is not equal to first-division and second-division is not equal to third-division Why? Because second-division is middle-division and middle is not equal to up and not equal to lower یہ رسول You are in between Allah and slav اللہ اور بندوں کے بیچ کی کڑی تو اے رسول تم بیچ میں ہو نہ اوپر کے برابر سمجھا جائے گا نہ نیچے کے برابر سمجھا جائے گا میرا نبی نہ خدا کے برابر ہے نہ بندوں کے برابر ہے نہ خدا کے برابر ہے یاد رکھنا کبھی خدا کے برابر نہ کرنا اور یاد رکھنا کبھی بندوں کے برابر نہ کرنا اگر کسی نے خدا کے برابر کر دیا تو غالی ہے اور بندوں کے برابر کیا تو باغی ہے ہمارا نصیب کتنا اچھا ہے نہ غالیوں میں ہے نہ باغیوں میں ایک بات اور بتاؤ یہ بیچ میں جو ہے اس کی ایک کالیٹی اور ہے دس فنگر کن میٹ اپ فنگر ویڈاوٹ ایڈی ہزیٹیشن ڈائریکٹلی ڈائریکٹ ڈائریکٹ بیچ والی انگلی اوپر والی سے ڈائریکٹ ملتی ہے لیکن نیچے والی انگلی اوپر والی سے ملنا چاہے تو جب تک بیچ والی سے نہ ملے اوپر والی سے مل نہیں سکتی اے رسول آپ ڈائریکٹ خدا سے مل سکتے ہیں لیکن اگر بندہ اللہ سے ملنا چاہے تو جب تک رسول اللہ سے نہ مل جائے اللہ سے ملنا ہی سکتے مہرے تکبیر مہرے حاضری مہرے غاسیہ مہرے ملہ تو ڈائریکٹ ڈائریکٹ کا کوئی جانس نہیں اگر ڈائریکٹ خدا تک جانا پاسیبل ہوتا تو حضرت عمر بھی ڈائریکٹ ہی چلے جاتے ہیں حضرت عمر کو اسلام ملا اگر contract کعبے میں خدا نہیں ملا حطیم میں نہیں ملا مقام ابراہیم پہ نہیں ملا صفہ عمروہ پہ نہیں ملا مکہ کی گلیوں میں رہے خدا نہیں ملا بت پرستی کرتے رہے کعبے میں گئے تو پتھروں کو پوجھتے رہے خدا نہیں ملا متاف پہ قبضہ ہے خدا نہیں ملا کعبے پہ قبضہ ہے خدا نہیں ملا انتظام پہ قبضہ ہے خدا نہیں ملا پورٹ ایڈمیسٹیشن ہے ہاتھ میں خدا نہیں ملا محلوک کعبے پہ قبضہ کرنے سے خدا نہیں ملتا کعبے پہ قبضہ کرنے سے خدا نہیں ملتا ابو بکر کو خدا ملا ہے مصطفہ کے گھر میں عمر کو خدا ملا ہے مصطفہ کے گھر میں عثمان کو خدا ملا ہے مصطفہ کے گھر میں علی کو خدا ملا ہے مصطفہ کے گھر میں عبدالقادر کی گوسیت مصطفہ کے گھر کی دین ہے غریب نواد کی غریب نوادی مصطفہ کے گھر کی دین ہے اب دیتا گنج بخشی گنج بخشی مصطفہ کے گھر کی دین ہے وہ علی نبی کے گھر میں علی نبی کے گھر میں غاؤس نبی کے گھر میں ڈاتا نبی کے گھر میں ہر سنی کا بچہ بچہ نبی کے گھر میں وہ صدیقے اکبر وہ صدیقے اکبر جس پر امت کو ناب ہو وہ صدیقے اکبر جو کبریہ کا انتخاب ہو وہ صدیقے اکبر جو ساسی ہو وہ صدیقے اکبر جو یاریخار ہو وہ صدیقے اکبر جو دل کا قرار ہو وہ صدیقے اکبر جو سہارا ہو امت کا وہ صدیقے اکبر جو کنارہ ہو دریا کا وہ صدیقے اکبر جو گہرائی ہو سمندر کی وہ صدیقے اکبر جو بلندی ہو پہاڑ کی وہ صدیقے اکبر جو استقامت کا پہاڑ ہو اسے بغیر رسول کے خدا نہیں ملا تو یہ آج ریال کھا کر خدا تک ڈائریکٹ تم ریال میں گھوم جاؤ یہ تمہیں رسول تک نہیں لے جائے گی خوضہ تک کیا جاؤ گے اس لیے کہ رسول تک لے جانا یہ ریال کا کام نہیں اہلِ بیت کی آل کا کام ہے تیری قسمت میں ریال ہے ہماری قسمت میں رسول کی آل ہے مگر یہ ہے آلیمان آباد کی جائرے خوضہ تک نہیں جا سکتے تھوڑا سوریان آباد کہنے کی جوزہ چھو جوزہ کوئی کر رہا ہے ہماری قسمت citation ہماری قسمت نے رسول کا مک ہماری قسمتخر dall ڈمі Et وہ آم bending棒 ہے رہا سکتی ہے کہ تو تم جانبوں اس کی عزار زیرا انخری کے ا spies جانبوں کا از حضرت حضرت سے پ необftہ نہیں تلم یہ شاید رہاہی ہمارے کو رہا ہے وہ کی نقل چانے ہونےouv آؤ ہنے دیئے مَنے اخوانی کے لئے ، ل좋 پیش دیئے کہ اود دید تو نہیں investigator میں نے کہا بے شک آپ کو ہو گیا شک یہ دونوں کیسے بے شک لکتا ہے بھی تک ہاتھی میاں نے تقریر سے پہلے کھارا دیکھایا خوکل کہاں بے مفاہ نہیں دے رہے ہیں اچھا چوپی اتر گئی پہچان میں نہیں آ رہا چلو خادم حسین کا تو پہچان ہی لیا جائے گا یہاں بھی پہچان آ جائے گا کرملا میں بھی پہچان آ جائے گا محشر میں بھی پہچان آ جائے گا انشاءاللہ تعالی ہاں بھائی صحیح بات ہے دونوں no doubt ایک بات بتاؤ ہم کو یہاں آنا تھا ہے نا یہاں آپ سیڑھیوں سے آئیں گے نہیں آپ اسٹیر بائی اسٹیر بیدھی اسٹیر بائی دہ ہلپ اسٹیر and very care you don't change your gear with meditation and care then you came very very fair there is no any share آپ اسٹیر آئے تم دینے سے یہاں تو وسیلے سے آئے ہوگی نہیں اگر یہ کھڑکی کھول کر کسی کو پھٹ دیا جائے گا تو ڈائریکٹ جائے گا کی نہیں ہمیں اوپر جانے کے لیے وسیلہ چاہیے نیچے جانے کے لیے وسیلہ کی کیا ضرورت we are needy of وسیلہ when we are going to up when i have decided to go down we are not needy of وسیلہ go direct from window ازباز آتاو کسی نے ایک میل اوپر جانے کا پروگرم بنایا میں ایک میل اوپر جاؤں گا کیسے جائے گا ہوای جہاز کا وسیلہ لے گا تو اوپر جانے کے لیے وسیلہ چاہیے لیکن ایک میل اوپر لے جا کر ہوای جہاز کا دروازہ کھول کر کیپٹن نے ڈھکیل دیا اب وہ زمین پہ آ رہا ہے بیچ میں جنات نے پوچھا میں آپ کو نیچے لے چلوں shut up جاتو رہا ہوں مجھے وسیلہ کی کیا ضرورت تو اوپر جانے کے لیے وسیلہ چاہیے نیچے جانے کے لیے وسیلہ نہیں تو اب اگر کوئی میری خانقہ میں آکے بولا حضرات مجھے وسیلہ چاہیے وسیلہ ضروری ہے وسیلہ ضروری ہے میں کہوں گا بے شک سمجھ جاؤں گا اوپر جا رہا ہے اوپر جا رہا ہے اور کوئی دوسرا آگے بولا مجھے وسیلہ نہیں چاہیے مجھے وسیلہ نہیں چاہیے میں کہوں گا بے شک تو نیچے جا رہا ہے تو نیچے جا رہا ہے ایک جملہ دیتا ہوں خونا کرے سمجھ میں آیا ہے اوچ کے لیے وسیلہ ہے نیچ کے لیے وسیلہ نہیں ہے اللہ وطل یہنا سیانہ مہینہ نے محمدی تو ہم نے بھیج آئے کیا باتا چیتر سے سمجھ جاؤں کیرا ٹیڈی بیمار پڑ گیا پروگرام بنا رہا جانے کا اپنے کو معلوم نہیں پاسپورٹ کمپلیٹ ہے گی نہیں یہ بھی پتا نہیں کی ویزا کی دیٹ پڑی ہے گی نہیں اور پڑی لیے تو دکھتی ہے کی نہیں اب نہیں جانتے بھادے ہوئے گئے دکٹر عبدالشکور دکٹر عبدالشکور پلیز کم مانے سے بھیGO گلی پچکل جاوم جانتے گالی دے گاؤ گے گی نہیں ستا کریا مر جاؤی ہے اس کا ماں نہروں کی طرح ہو جائے نہر لنبی لنبی ہوتی ہے نا وہ کشمیر میں ایک نہر ہے اس کے خنالے جو رہتا ہے یہ کوئی پٹیگولار پائٹ فر نہیں ہے یہ ایک جنرل بات ہے جو بھی گندھی بیچتے انہیں گانلی کہتے ہمیں کیا کروں تم گندھی بیچ رہے تھے تو تم بیچ رہے تھے ہم خرید رہے تھے تم بھی کاؤں مالتے ہیں ہم خرید آ رہے آپ دیکھ رہے ہیں آپ عبدالشکور کو جتنی بھی آپ کو اردو میں یادیں وہ تو دیں گئی وہ مادری زبان میں جو یادیں وہ بھی دے کے آئیں گے جس کو کوئی دورہ نہیں سکتا اس لئے کہ مادری زبان وہی ہے نا جو مادری کی طرح ہو یہ باپ مر رہا ہے پیرو مرشید کی طبیعت قراب ہے یا بڑا بھائی یا میرا نورے نظر لگتے جیگر مائی سان مائی بھی لویڈ سانی زین اور ڈاکٹر عبداللہ کے پاس بھاگے ہوئے تھے تو ڈاکٹر عبداللہ کے پاس بھاگے ہوئے تھے جیسے میں ڈاکٹر عبداللہ چلو اس نے فورا اٹھایا چل دیا میرا کہتے ہی جیسے وہ چل پڑا آیا ڈمزو دیکھا ڈائیگونسس کیا اور ڈائیگونسس کر کر کے دوا دیا میڈیسن دیا اور میڈیسن دینے کے بعد کہا کہ اب دیکھیں ریلیکس ہو گئے ہیں آپ کے فاظر میں نگاہ ہو گئے میں نے بہت بہت شکریہ آدھا کیا میں کہا کہ رب دلاللہ تم تو میرے لیے رحمت ثابت ہو گئے میرے باپ بج گئے ہمیں جو بولانے پر آوے اسی کو تو رحمت کہتے ہیں ہم بولانے پر آوے ہم آئیں اب بشکور کی طرح نہیں یہ تیستفاق ہے یہ ڈاکٹر نہیں ہے یہ اہل سنت کے ماسٹر ہیں اب دلاللہ کھوڑ کرو جو بولانے پر آوے وہ رحمت آئے ہمیں جو پورا جو ہمارے درد کی دوا نہ کرے وہ رحمت آئے جو ہمارے پرابلم کو سالب نہ کرے وہ رحمت آئے ٹھیک ہے ہم نے بولایا انسپیکٹر کو بولا اسے انسپیکشن کیا چلا گیا نتنگ گیم می اور پرابلم آئی دیٹیز میں نے کہا ٹھیک ہے آئے ٹائم بیکار ہو گیا رحمت تو نہیں سادیت ہوئے تو جو بولانے پر آئے جو درد کو درد کی دوا نہ کرے آئی کارڈ ہی ہی ڈیڈنٹ کم ہی ڈیڈنٹ ریموو مائی پرابلم تو ہی ڈیڈنٹ ریموو مائی پرابلم لیکن بولانے پر آ جائے آ کر دیکھے دیکھ کے سمجھے سمجھ کے کرے کرے تو مسئلہ ہٹے مسئل رتیں آمائیں تو وہ رحمت آئے تو خدا نے میرے رسول کو جب رحمت کہیں دیا تو ظاہیر ہو گیا بولانے پر آتے ہیں بیمار کو دیکھتے ہوئے عاشق کو بیچانتے ہوئے مسئلوں کو حل کرتے ہیں اب رسول کہانا ضروری ہے رحمت آئے حاضر ہونا ضروری ہے رحمت آئے موجود ہونا ضروری ہے رحمت آئے اور جب وہ حاضر ہیں تو خود حاضر ہیں تو آنکھ بھی ہے ناظر بھی ہیں اٹومیٹک حاضر کے ساتھ ناظر ہیں موجود ہیں پیرزنٹ ہیں ملاحظہ کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں تو وہ حاضر بھی ہو گئے ناظر بھی تو سنو اب ہم سے دلیل مت مانگو کہ رسول حاضر ناظر ہیں کی نہیں اب ہم سے ثبوت مت مانگو کہ رسول حاضر ناظر ہیں کی نہیں اب تم بتاؤ رسول رحمت آئے کی نہیں اب تم بتاؤ رسول رحمت آئے کی نہیں تو جب رسول کا رحمت ہونا خدا نے اپنے ذمہ کرم میں لے لیا تو حاضر ناظر ہونا ہم نے اپنے دھرم میں لے لیا آمدار آمدار